موسیقی اسلام علیکم ناظرین KPN نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے آئیے آج کی اہم خبر پر نظر دالتے ہیں فصلانصر علاقے میں ہرطہ دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک شخص پر حملہ کر دیا گیا تفصیلات کے مطابعہ ترکاری کی منگل مارکٹ میں فلمی انداز سے ہفتہ وصولی کرنے والا ایک نوجوان دوسرے غریب کاروباری پر تیزداری شائع سے حملہ کر دیا جس سے وہ زخمی ہو گیا متاثرہ مظلوم نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات سے واقف کروایا اطلاع کے ساتھ ہی پولیش مخام واردات پہنچتے ہوئے ایک کیس درج کر لیا اور ایک خاطقہ آغاز کر دیا موسیقی 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 محمد سود انساری ہے میں یہاں ڈیڑھ سال سے فصلان سر میں یہ بھاجی کا کام لگاتا ہوں اور ایک بچہ آیا گیاںڑی پی کے تھا یا کیا تھا نہیں معلوم میرے کو آکے وہ معمول مانگ رہا ہے پانچو روپیاں میں نہیں دیا تو مارنے لگے پھر ہمارے بچے کو مارے لائٹ اٹھا سب اٹھا کے پھیک دیا میرا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آئے چھوڑی سے ماردی میں میرے گلے میں اور میری بی 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 تھی جو کہ میں بچ گئے جی یہ گردن میں مارے یہاں پہ مارے یہ پٹی لگی ہوئے عثمانیہ سے ابھی ہو کے آ رہا ہوں میں اور بعد میں سعید بھائی بھی آ گئے وہ نے تم میں جان سے چلا جاتا تھا آپ کی کوئی پرانی دشمنی ہے کوئی دشمنی ان کو پہچانتا نہیں ہو محلے میں دیکھتا ہوں جی محمد لے نے آیا تھا اور کچھ دھمکی دیا دھمکی دیا پھر اس کے بعد کوئی بولے کے پولیس کو فون کرو بہت سارے دیکھ رہے تھے لوگ دیکھے کہ ان کی بہت ساری کلتیاں ہیں سعید بھائی بھی آئے تو سعید بھائی بھی فون کیا ہوں گے پولیس کو بلاتا پولیس کو بلاتا ایسا بول رہا ہے دھمکی دے رہا ہے ابھی ایک منٹ پڑا دونوں کو مات دیتے ہوں یہاں ہی پہ ایسا بول رہا ہے پولیس والے کیا بولیں آپ پولیس والے کیا بولیں گے دونوں کو لے کے گئے اسمانیاں لے کے گئے پھر اس کے بعد ہمارا یہ ٹیٹمن ہوا ابھی آپ حکومت اور پولیس سے کیا چاہ رہے ہیں ہم لوگ گریب آدمی ہیں گریب آدمی ہیں کہ بھائی ایسا نہ ہو کیوں ایسا ظلم کریں گے کسی پر گریب پر کیوں گریب پر ظلم کریں گے اس طرح پولیس سے یہ بولنا چاہتے کہ بھائی کڑا ساسن کریں آئیسے لوگوں پر تاکہ رکے یہ سب ہاں ایسا کریں گے پھر گریبوں کو جینے دیں گے کی نہیں کیسا کیا ہوگا بتائیے دو پیسے کماتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا یہ دو پیسے اس میں آتا میرے کو پورا ایک دم دیا تحسنہاز کر کے پورا نقصان کر دیا بتائیے تو کیا کیسے کرنا کیا کیسے جینا بتائیے ان لوگوں سے یہ ہمارا کا نام پولیس بھائی سے میرا نام محمد ساکی بھائی میں میں ان کلاس میں پڑھتا ہوں میں گریب ہوں میں بھاجیاں بیشتا ہوں میں آج میں یہاں پر بھاجی بیش رہا ہوتا میرے پپا کے ساتھ فصلان سر میں منگل منڈی ہر منگل منڈی لگتی یہاں پر میں ہمیشہ لگاتا ہوں یہاں پر تو بیش رہے تھے ہم لہا تو ایک بچہ آیا زیادہ عمر نہیں ہے اٹھارہ سال کا ہوں گا شاید انہیں آمیر نام ہے ان کا اور حملوں سے انہیں معمول منگا معمول نے منگنے کی صورت میں انہیں گالیاں دینے لگا لائٹاں پھیک دیا اور مارنے لگا میرے گو میں بیچ میں گیا میرے گو ہی تو کوئی شٹ فار دیا میرا پھر بعد میں انہیں چاکو لے کے آیا میرے پپا کو یہاں پر گردن پر چاکو سے مار دیا میرے امی بیچ میں آگئے نہیں تو کیا کرتا تھا کہ انہیں ابھی انہوں پولیس ٹیشن میں پولیس ٹیشن میں گئے دونوں کو لے کے سعید بھائی ہے جو ہماری بہت مدد کرے میں بہت شکر گزار ان کا ابھی تو انساب چاہیے اس بھائی انہوں ایسا کرے ان کو سزا جیل میں ڈال دو ان کو سزا ملنی چاہیے ہمار کو ہم کچھ بھی ان کے دے کچھ بھی ہماری دشمانی نہیں ہے پھر بھی انہوں کرے وہ سزا برابر ملنی چاہیے میں فصلان سہر میں سید نگر میں احمد احمد نگر میں ترکاری کے کاروبار کرتے ایک بچہ آیا اور معمول مانگ رہا تھا ہم لوگوں سو نئی دینے کے صورت پہ انہوں مار پیٹ کرے گالی گلوچ کرے ہمارے بچے کا سٹھ پھار دیے دے کو حالت کیسی بنا دیے اس کو بھی مارے اس کے ڈیڈی کے مارے اینک انہوں پورے پھوڑ دیے لائٹ ادھر کا ادھر پھیک دیے پھر انہوں لے کے آر آبی چاکو چاکو لے اللہ کے گردن پہ آکے مارا ایون ٹاؤنشپ کی ایک اور نئی پیشکش جہاں گیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف ساڑھے پانچ کلومیٹر بیٹی روڈ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاک پچاس ہزار میں سو گز کا پلوٹ ایون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور ایون ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں آفیس ایٹ پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فیشریز ڈپارٹمنٹ راجندر نگر ہائیدر آباد ادھر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکراب